السلام علیکم ویلکم ویلکم بیک ٹو بیک مائے چینر کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں تو آج فیضن ساری نشار و سوئی میں آپ سب کا سواگت ہے اور میں تہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتی ہوں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تو بی برس آج میں اتنے پیاری سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آلوت ہم نے بہت بار کھائے ہوں گے بہت ہی بار ہی کھائے ہوں گے یہ ہے کبھی اس طرح آپ نے بنا کے کھائیں جی ہاں آپ اس طرح بنا کے کھائیں میری گارنٹی آپ ضرور پسند کریں گے تو بنانا شٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر میں نے آلو لیا ہے ایک کلو بس آنلی اب انہیں چھیل لیا ہے میں نے اور باگی سامان چیک کر لیتے ہیں میں نے پیاس کٹ لیے دو بڑی سائز کے دو بڑی سائز کے ٹماتر کٹ کر لیے ہیں ریٹ کلر کے ٹماتر ہیں جوشی لے جو ہوتے ہیں اور دو بڑی سائز کی پیاس ہیں تو ہمارا یہاں کچھ میں نے ہرہ دھنیا کاٹ لیے ہیں اور تین سے چار ہری مرچے کاٹ لیے ہیں اور آگے کا سامان دیکھ لیتے ہیں تو شاہی آلو بن رہے ہیں تو اس کے لیے درائی فروٹ تو بنتے ہیں تو آج بنا رہے ہیں مخانوں کے ساتھ تو مخانے ہمارے پورا ایک بڑا والا بولے میرا پورا فول بڑ رہا ہے اور کاجو ہیں کم سے کم پندرہ بیس کاجو ہیں اب آگے کے مسائلے بھی چیک کر لیتے ہیں تو مرچے تو لیے ہیں میں نے یہاں پر ون اسپون دھنیا پورڈل لیا ہے ٹو اسپون ہلتی پورڈل لیا ہے ہاف اسپون مرچے تو آپ اپنے اکوڈنگ ہی رکھ لے کوئی نہیں آپ جتنا کھاتے ہو آپ اتنا لیں لیکن یہاں پر میں مسائلے دکھا رہی ہوں میں آپ کے ایک کلو آلو کی حساب سے دکھا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے جو بھناوا زیرہ لیا ہے وہ لیا ہے میں نے ہاف اسپون باقی نمک سوا دنوں سارے اور یہ کالی مرچ اور گرم مسائلہ ایک ایک پینچے کیونکہ اس میں میں سکھاڑے مسائلے تھوڑے سے ایٹ کروں گی تو یہاں پر سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہنگ ایک سا دو پینچے ہنگ لیے میں نے یہ ہنگ کو ہم سری مخانوں کے اندر روز کریں گے تو جتنا تیل تھوڑا ڈالیں تیل ریفائنٹ کیونکہ ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنے اپنے مخانوں کو اس میں تل سکے بھون سکے جو بھی آپ کہتے ہو وہ بھوننے اچھے سے اس میں روز بھی ہو جائیں گے اور اچھے سے تل جائیں گے ہمیں تل نہیں تھوڑے سا تیل ڈالیں گے تو ہی تلیں گے کیونکہ زیادہ تیل ڈالیں گے تو زیادہ تیل لے لیتے ہیں یہ جتنا اوئل ہوتا ہے کڑھائی میں سب اپزول کر لیتے ہیں تو کیا کریں گے ہم اسے ہلکی ایسا کلر آنے تک جیسے ہی کرسپی ہوتا ہے بس ویسے ہی ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں پر سارا تیل تھا کڑھائی کا سب اس نے نکال لی گیا ختم ہی ہو گیا پورا ہی جتنا ڈالا تھا میں نے تو یہاں پر اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ہلکی ایسا کلر بھی چینچ ہو گیا تو اسے نکال لیتے ہیں اب اسی سیم کڑھائی میں میں نے ڈال دیا پھر اسے ریفائنٹ ہو اس میں ڈالوں گی پیاز تو میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو پیاز دو تھے میرے بڑے سائز کے تو پیاز کوئی زیادہ بارک موٹا جیسے بھی کاٹنا ہے کاٹ لو کیونکہ ہم اسے پیس نہیں ہے مکسر میں تو ہم پہلے مکسر میں پیسنے کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں تو یہاں پر جیسے ہماری پیاز ہلکی سی تھوڑی سی سوفٹ ہوتی تو اسی میں کاجو کر دیں گے کیونکہ کاجو بھی ہم اسی کے ساتھ میں ہی پیسیں گے تو کاجو ہم اس کے ساتھ میں ہی کریں گے اور جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو دس سے پندرہ کاجو تھے سنگل والے اب اس کے اندر کریں گے ہم کیونکہ ہم پیاز پیسیں گے اور کاجو اور ٹماٹر میں بڑی پیسٹ بن جائے گا اس کی گریری بہت بڑی بن جائے گی اور ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت آتی ہے اسے ہی تو بہت 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 کھائیں لیکن کبھی اس طرح بنا کھائیں گے تو بہت ہی تیشت آئے گا گھر میں بچے بڑے سبھی پسند کریں گے اور نہ بچوں کے ٹیفین میں ڈال دیں گھر میں بڑوں کے لینچ میں ڈال دیں یہاں پردوت میں نے ہری مرچے کاٹی 3 سے 4 ہری مرچے بیٹ کر دیتے ہیں ہری مرچے زیادہ تیز نہیں بس مرچے بھون لیتے ہیں مرچے زیادہ تیز نہیں مرچے بڑی سے چھوٹی سائز کی میٹیم سائز کی مرچے ہیں تو اس میں تیخہ پن تھوڑا کم ہوتا ہے تو اسی کو بھی ہم اسی پیش کے ساتھ میں بہت اچھے سے پیس لیں گے تو اس سے کیا ہوگا بہت ہری مرچوں کا بھی اور پیاز کا ٹماٹر کا اور ہمارا کاجو کی فیلنگ کے ساتھ میں تو ماشی اللہ بہت بڑی سی گریوی بننے جا رہی ہے تو اسے نکال لیتے فٹا پٹی ہوگیا ہمارا ریڈی اس سی داریک مکسر جال میں نکال لیتی ہوں پیس نے کے باد بڑی سی پیشت بن گیا پیشت پیشت میں نے ہمیں آلو کو روز کرنا ہے تو ہمیں آلو بھونیں گے اسی اویل کے اندر آلو کو تیل میں بھولتے بہت بڑی سا ٹیشت آتا ہے ماشی اللہ آلو کے اندر پانی زیادہ نہ ہو کسی ٹوگری میں رکھ لیں جو سارا پانی اشترہ ہوتا سب نکل جائے تماتر کا پیاز کا کاجو کا وہ سب اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا اور جال کے اندر جو بھی تھانا سب نکال لیا پانی ڈال کر بلکل بھی زائی نہیں ہونے دیا تو اب اسے ہمیں بھوننے میں ٹائم لگے ہے تو بہت ہی سلو فلم پر بھون آئے ہمیں تو گیس کا فلم کر دیں گیس سلو یعنی زی رو فلم پر بھون جو ہمارے مسالے تھے اس کے اندر ایٹ کر دیتے تو ہم نے مسالے ایٹ کر دی اور اسے اچھے سے چلا لیتے بڑیا کر کے اور نا گیس کا فلم آپ لو ہی رکھیں کیونکہ ہم کڑھائی میں بنا کڑھائی کے سبزی دھیمی دھی نیا چھے بنتی بڑی پیار بڑی مزی کی لگتی ہے تو میں گیس کا فلم کر دوں گی اور اسے کر دوں گی مکھانے تو ڈال لی بڑیں گے پھر سے کور کر دی گی پانی کم ہے تو آپ ڈال دیں ورنہ میرا پانی پر فیٹ ہے تو میں کم سے کم مجھے 20 سے 25 منٹ لگیں سبزی کو بنانے میں کڑھائی میں بنا رہی ہوں اگر میں کوکر میں بنا تو بہت سبزی بن جاتے اور جلدی بن جاتے تو کڑھائی میں اس لیے بنا رہی کیونکہ کڑھائی کی سبزی ہوتی بہت ہی ٹیشٹی ہوتی ہے کوکر میں تو ہم سبھی بناتے ہیں آلو چیک کر لیں ماشاءاللہ آلو گل گئے چکے ہیں تو ہماری سبزی ریڈی ہو گئی ہے بس اسے بھونے کا ویٹ کر لیتے ہیں جیسا ہی فٹا فٹ مسالے سا لگ ہوتا ہے تو ہمارا سبزی بن چکی ہے تو میں تھوڑی دیر بعد نے کھول کے دیکھا تو ہماری سبزی بھون گئی آلو ہمارے پہلے ہی کل گیا تھا میں نے اس سے پہلے چیک کر لیا تھا پانچ منٹ بعد ہمارا مسالہ بھون گیا اور ہماری سبزی ریڈی بس یہی چاہیئے تھا اسی کنڈیشن پر ہم ڈال دیتے ہیں ہری میٹ شہرہ دنیا کرتے ہیں پھر اس کی پلٹنگ کی تیاری تو ماشاء اللہ بچوں کے لینچ میں اسکول میں دیں یا پھر بڑھو کے آفیس میں میں سبھی پسند کریں گے پرانٹھے روٹی یا چاوال جسے بھی آپ کھانا چاہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں تو میں روٹی بنا رکھی ہیں تو میں روٹی ہی سے کھا کہ بتاؤں گی آپ کو مو میں پائن یار رہا بہت ہی سبزی بنی ماشاء اللہ سے دیکھ بچوں کے ٹفین میں ڈال دیں گے بچے منع کر دیں گے بہت پیاری سی خوشبو آرہی ہے ہم شادی پالٹیو میں کسی ریشوڈن میں کھاتے سبزی اتنی تیشتی بنی کیا ڈال تیز کے اندر کچھ نہیں ڈال بس تھوڑا ہٹ کی بناتے ہم نورمالی گھر میں جلدی سے ٹائم نہیں ہوتا ہم پھٹا پھٹ بنا لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور ہماری سبز بھی ریڈی ہو گئی تو یہ دیکھ ماشاء اللہ بہت ہی مزیقی لگ رہی ہے بچے تو ہوتے تو سکول سے کہیں گے پوری بنا دو پوری بنا اللہ حافظ